بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الابل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیت ہتیبین طاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتزر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوی الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ علیہ اصدق القائلین اللہ علیہ اصدق القائلین مرہومین کے لیے اور تمام آبا اجداد کے لیے یعنی میسٹر اور میسز یوسف مہندی کے تمام مرہومین آبا اجداد کے لیے اور ساتھ ہی بلقیس فاطمہ بہتر حسین خلال حسین ازادار حسین اور اختر فاطمہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین یاک نعبد وَيَّاک نستاعین ذنے سرات المسلعین سرات الذین انعمت عليهم غیر الماغزوب عليهم والا والدین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يلد بلم يولد بلم يقول لفتقبا احد بسم الله الرحمن الرحیم بلب الله رحد لم يلد بلم يولد بَلَمْ يَقُلْ لَهُ تُقَبًا أَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ غُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ بَلَمْ يُولَدْ بَلَمْ يَقُلْ لَهُ تُقَبًا أَحَد إِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور ساتھ ایک وزارش ہے کہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور مشکلات سے نجات کے لیے اور خصوصاً وہ مومنین جو دنیا بھر میں دشمنانے محمد والے محمد علیہ السلام سے خطرے کے عالم میں ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ اور اس سے پہلے گفتو کا آغاز ہو قبلہ محترم اللہ مولانا اجمال نخبی صاحب تشریف فرمائیں ان کی محبت ہے اور ان کی موجودگی میں لبکشائی ہو رہی ہے اور واقعاً بہت ہی قابل ستائش و قابل احترام ہیں کیونکہ تقریباً شاید نصف صدی سے کینیڈا میں ذکر محمد والے محمد علیہ السلام اور خدمت محمد والے محمد علیہ السلام اور یتیمان محمد والے محمد یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کو دین سے آشنا کرنے میں مصروف ہیں ان کی مزید توفیقات میں اضافے کے لیے اور صحت و سلامتی سے کے ساتھ طول عمر کے لیے برمحمد والے محمد صلوات جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے بارے میں ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ کبھی بھی کبھی کبھی بھی کسی بھی نبی نے اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جن کی بار بار تقرار ہونی چاہیے انہیں میں سے ایک یہ کہ کبھی بھی کسی بھی نبی نے اپنی امت سے کچھ بھی نہیں مانگا اور وہ بھی رسالت یہ بس وجہ یہ ہے کہ رسالت اتنا عظیم کام ہے کہ اس کی عجرت ہوئی نہیں سکتی کسی بھی نبی کے رسالت کی کوئی عجرت نہیں ہو سکتی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء ہیں انہوں نے عجرت مانگی اور اس مانگنے کا جو حکم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اور اس کا ذکر جو ہے وہ روایات یا کسی مثلا خود قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کہ حدیث ہو یا قول خدا بن تبارک وطالعہ اگر حدیث قدسی کی صورت میں ہو نہیں ہے بلکہ قرآن مجید تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ بھی طلب نہیں کیا اور وجہ کیا تھی کہ کار رسالت اتنا اہم ہے کہ ان کی امت اس کی عجرت دے نہیں سکتی تو جب ان انبیاء کے جن کا مقام اشرف الانبیاء کے برابر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جب ان انبیاء نے اپنی رسالت کی عجرت طلب نہیں کی کیونکہ ان کی امت نہیں دے سکتی تھی اس وجہ طلب نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی رسالت سب سے افضل ہو وہ طلب کریں یہ ایک واضح سوال ہے اور جواب یہ ہے کہ ہاں انہوں نے طلب نہیں کیا کسی چیز کو بالفادر دیگر عجرت کو کیونکہ ان کی امت دے نہیں سکتی تھی اور اشرف الانبیاء کو حکم دیا گیا کہ طلب کرو کیونکہ ان کی امت دے سکتی تھی اب یہاں پر جو فرق ہے وہ امتوں کا نہیں ہے فرق یہ ہے کہ ان انبیاء کو کی رسالت کی عجرت ان کی امت کے لئے ممکن نہیں تھی لیکن اشرف الانبیاء کی رسالت کی عجرت ادا کرنا ممکن تھی وجہ یہ ہے کہ ان کی آل کا اتنا بلند مقام ہے کہ ان سے محبت جو ہے وہ رسالت کی عجرت قرار کریں اب یہاں پر آمکور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اہلِ بیت رسالت کی عجرت ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اہلِ بیت رسالت کی عجرت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیت سے مبدت رسالت کی عجرت ہے یعنی ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہے اور کرنا ہوگا اگر اسے مسلمان ہونا ہے یا رہنا ہے اور یہ ذہن میں رہیں کہ مسلمان ایک دفعہ نہیں ہونا ہے جس طرح سے مسلمان ہو کے مسلمان رہنا ہے ہر وقت خداون تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے اور اس نظریے پر باقی رہنا ہے بلکہ اسی طریقے سے عجرت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحظہ ادا کرنا ہے کس کے ذریعے سے مبدتِ اہلِ بیتِ رسول اللہ کے ذریعے سے سلوات پڑھیں برمحمد وادم اور یہ ہم میں سے ہر فرد کی جانب سے یہ جو رابطہ ہمارے دل کا اہلِ بیت سے ہوگا اگر یہ محبت والا رابطہ ہے تو یہ رابطہ در حقیقت بے حکم خداون تبارک و تعالی محضرِ مبارکِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی رسالت کی وجہ رہت ہے اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جل چاہا تو دیا اور جل چاہا تو نہیں دیا مثال کے طور پر اشرف الانبیاء کے لئے کارے خیر کوئی انجام دینا چاہے یہ شیعہ سننی دونوں میں مثال کے طور پر حج کرنا چاہے کوئی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں آئمہ کو حدیہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کریں نہ کریں اختیار لیکن مبدتِ قربائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیاری نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے پس مسلمان وہ ہے کہ جو ہر لحظے قجرت کو ادا کرے گا تو ہر لحظہ وہ دیندار رہے گا ایک لحظہ کے لئے بھی اگر اس کے دل سے مبدت اہلِ بیعت نکل جائے تو اسی لمحے جو دین اس کے پاس ہوگا جس کا وہ تصور کر رہا ہوگا کہ میرے پاس دین ہے لیکن در حقیقت اس کے پاس دین نہیں ہوگا وہ سلسلہ منقطع ہو جائے یعنی یہاں سے ہمارا مبدت کا سلسلہ اہلِ بیعت سے رہے گا تو ہمارا دین سے تعلق ہوگا جس لحظہ یہ مبدت کا سلسلہ منقطع ہوا اسی لحظہ دین کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا یہ مثال دی جائے کہ لائٹ اس وقت تک ہمیں ملے گی جب تک کہ انرجی جا رہی ہوگی تو اسلام ہمیں کب تک ملے گا ہمارا اسلام ہمارے سے کیا مراد ہم میں سے ہر فرد کو اگر مسلمان رہنا ہے تو عجرِ رسالت کو ادا کرنا ہوگا انڈیویجلی سب کو تو جب تک وہ ادا کرتے رہیں گے تو وہ مسلمان رہیں گے اب اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو اس کی خوش فائم مسلمان صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ اہلِ بیت سے مبدت کرے گا کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کہیں گاڑی پڑی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے نہ چلتی ہے اور حتیٰ کوئی پرزا بھی اس میں دھنگا نہیں ہے لیکن اسے کہتے کہ آئیں گاڑی کہتے ہیں اور جو گاڑی چلتی ہے اور منزل مقصود تک لے جاتی ہے اسے بھی گاڑی کہتے ہیں اب ایک جو ہے سمجھیں بالکل ہی جنکی آرڈ میں پڑی ہے اور پچھلے پچاس سال سے پڑی ہے اور سوائے اس کے کہ وہ ایک پرانا لوہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ کہیں گے کیا بصلا یہ جو جنکی آرڈ میں چیزیں کھڑی ہیں یہ کیا کھڑی ہے بصلا لیت مشین ہے یا گاڑی ہے لیکن واقعا یہ وہی گاڑی ہے کہ جو منزل مقصود تک لے جاتی ہے فیلحال بلکل اسی طریقے سے وہ اسلام کہ جو خداون تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے وہ مبدت اہل بیت کے ذریعے سے یہ بھی اسلام ہے اور وہ اسلام جو نظر آ رہا ہے بظاہر اسلام کے جس میں اہل بیت کی مبدت نہیں ہے وہ جنکی آرڈ کی ایک پرانی زنگ آلود گاڑی جیسا اسلام کہ جو منزل مقصود تک لے جا نہیں سکتا اور ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اب بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں اور ظاہر ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک اہم ترین جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کا وسوسہ کیا جائے کہ جس سے لگے کہ اصلاح ہو رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کئی سے بات ہو کہ اصلاحی تحریک ہو رہی ہے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ واقعا یہ اصلاحی تحریک ہو رہی ہے یا کوئی خطرناک کام ہو رہا ہے لہذا فضائل اہل بیت کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی اہل بیت کا بڑا ذکر ہوگی اب ان کی تعلیمات پر گفتگو ہوا لیکن اہل بیت کے فضائل کو مائنس کر کے نہیں اہل بیت کے فضائل کو مائنس کر کے نہیں بلکل ویسا ہی جیسے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ہمیں کیا کرنی ہے اطاعت کرنی ہے نا یعنی ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لیکن اللہ کی قدرت کو نام آنے کافی ہے اللہ پتہ نہیں عالم ہے کے نہیں ہے لیکن ہم جھوٹ نہیں بولتے سود نہیں کھاتے ہم شراب نہیں پیتے لیکن معلوم نہیں ہے کہ وہ قادر ہے کہ نہیں ہے قادر ہے کہ نا عامال انجام دینے اپنی جگہ لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے اس کی صفات کے ساتھ ساتھ اشرف الانبیاء سے دین لینا ہے ان کی فضائل کو جاننے کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے دین کو سمجھنا ہے ان کے منعقب و فضائل کو جاننے کے ساتھ ساتھ اور اگر فضائل کو نہیں جانا اور اگر ان کے دشمنوں کی رزیلتوں کو نہیں جانا تو ہماری اگلی نسلیں شک میں مفتلا ہو جائیں انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ جن سے ہم دین لیتے ہیں ان میں کیا قولیٹی ہے اور جن سے دین نہیں لیتے ان میں کیا ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے دین نہیں لیتے یہ بعض دفعہ روشن فکری میں کہا جاتا ہے کہ اچھی بات کرنی چاہیے حتی کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا اسی امریکہ میں یا نادانی میں یا پلاننگ کے تحت کہ اچھے اقوال آپ لکھیں یہ کیوں لکھتے ہیں کہ یہ کس امام کی اچھی باتیں لکھیں دنیا خود کہا گی اچھی بات ہے یعنی اچھی بات آپ لکھتے ہیں اور کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے یا مثلا گاندھی کی ہے یا مثال کے طور پر نلسل منڈیلہ کی ہے اچھا یہاں پر تو نہ لکھیں دیکھیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اندر خباست کیا ہے تو آئمہ کا نام تو نہ لکھیں اچھی بات ہے پتہ چل جائے ہی خودی تو جب قرآن کی لکھتے ہو کوئی آیت تو ادھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے القرآن یا اس کے بعد حولی قرآن اور اس کے بعد آیت کا نمبر اچھی بات لکھ دو تو یہ جو بات آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے یعنی ہم قرآن کی بات تو کریں گے اچھا وہ جن کو مانتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈھنکی بات ہی نہیں ہے اب طریقہ یہ ہے کہ اہلِ بیت کے کلام کو دبا دیا جائے اس پالیسی سے جبکہ اگر وہ اس پر چل رہے ہوتے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے لوگ انفلونس میں جاتے ہیں دوسروں کے تو ان سے قرآن کہنا چاہئے پھر آپ قرآن کی آیت بھی جو ہے لکھ دیں ایسی یہ کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ یہ قرآن ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کی آیت کی معرفی ضرورت ہے تو اچھے کلام کو بیان کرنے والے کی معرفی بھی ضروری ہے سلوات پنے برمحمد و آلِ محمد اب ایک موضوع اسی وقت ذہن میں آیا کہ جس کی جانئے توجہ رہے اور جن کا ذکر ہو رہا ہے خداون تبارک فضالوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایک صاحب سے ہم جا کر خود ملے ایک شہر میں نیک آدمی لیکن بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی اور جو توجہ نہیں ہوتی وہ بعض دفعہ بہت زیادہ جب انسان اپنے آپ کو روشن فکر سمجھنے لگتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں توجہ ہٹ جاتی ہے تو اتفاق سے ان کے بڑے اچھے کام تھے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے حساب سے اچھے کام تھے اور اس پہ انہوں نے ملینز آف ڈالر لگائے یعنی پیچھلے کئی سالوں میں اور وہ کام یہ تھا کہ مختلف ترجمے قرآن کی انہوں نے چھاپے اور جیلوں میں ادھر ادھر سخت ہوتی اور بظاہر بڑی اچھی بات ہے جو قرآن ہے نہ شیعوں کا نہ سنیوں کا یہ ترجمہ یہ ترجمہ یہ ترجمہ شیعہ آئے اس کو دے دو سنی آئے اس کو دے دو جیل میں دے دو ادھر دے دو ادھر دے دو اچھا کام ہے کہ نہیں ہے لیکن ہم گئے ہم نے جانے کے بعد بڑے پیار سے ان کی تعریف کی تعریف کرنے کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ قبلہ یہ ذرا سا اس کو دیکھئے یہ جو آئے وضو اس میں کیا لکھا ہے میں نے کہا یہاں پر لکھا ہے دینی یو ووش یور فیٹ دم سے وہ چونک ہے میں نے کہا یہ جو آپ پچھلے سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے یہ قرآن کی وہ تفسیر اور وہ ترجمہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے چاہا ہے یہ گمراہی پھیل آ رہے ہیں در حقیقت کیوں کہ جب آپ یہ ترجمہ کسی کو دیں گے تو وہ عربی تو نہیں جانتا اور پھر آپ وہ وضو اس کو سکھانے ہی کوشش کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کے دیئے ہوئے قرآن کے ترجمہ کے مطابق آپ کا وضوح غلط ہے کیونکہ آپ مسا کر رہے ہیں اور یہاں لکھا ہے دینی یو ووش یور فیٹ تو واقعا چونک ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے میں نے کہا جائز نہیں ہے جتنا آپ نے لگایا سب گناہ کیا ہے یہ یہ بظاہر لگ رہا ہے قرآن کی خدمت ہے لیکن یہ قرآن کی خدمت نہیں ہے دین کی مخالفت ادھرہ وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن کو دین سمجھ لیا جائے تو یہی پرابلم ہوگا جبکہ اشرف الانبیاء نے فرمایا اِنِّ تَارِكُمْ فِيقُمْ سَخْلَن کِتَابَ اللَّهِ وَعْتَرَتَ اَحْلِ بَيْتِ پس یہ جو بعض دفعہ اگر آپ نعرہ سنیں کہ میں یہ بات جب مانوں گا کہ جب بتاؤ گے قرآن میں کہاں لکھا ہے تو آپ فوراں پلٹ کے کہیں کہ تم خود گمراہ ہو کیوں کہ دین قرآن صرف نہیں ہے قرآن اور اہلِ بیت یہ ترجمہ نتیجہ آئے کس چیز کا صرف حضبونہ کتاب اللہ والے کے نظریے کو ماننے تو پتا چلا کہ بعض دفعہ حتیٰ اگر قرآن بھی چھاپا جائے اور قرآن کا بھی ترجمہ کیا جائے اور اگر قرآن سے بھی استدلال کیا جائے تو وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے کیوں کہ وہاں سے ندہ آ رہی ہے اشرف الانبیاء کے خلاف اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں قرآن اور اہلِ بیت کب کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں جب وہ دنیا میں ہیں تو اس وقت دین کیا ہے خود اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین کیا ہے خود اشرف الانبیاء ہے قرآن بھی ان سے ملا لیکن ان کے جانے کے بعد دین کیا ہے اشرف الانبیاء کا دیا ہوا قرآن اور ان کے خلافہ خلافہ واقعی نہ کہ سیاسی اور اسے میں عام طور پر کلیر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے خلافہ کی ایک تقسیم بندی کیے اور اس نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کی ہیں سلطنت کے لیے خلافہ یعنی سلاطین خلافہ بلفاظ دیتی ہے اور ساتھ میں کیا خلفہ سیاسی اور خلفہ الہی خلفہ الہی میں انہوں نے یہ بارہ آئمہ کا نام کر لکھ لیا ہے اور خلفہ سیاسی میں جو ہے وہ ان کو خلفہ راشدین کو اور جو بھی جس کو شامل کرنا چاہے تو یہ جو نعرے ہیں یہ چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ محفوظ رکھیں اور پورے محرم ہم نے توجہ دلائی اور شاید کل بھی توجہ دلائی کہ یزید کے بارے میں بھی کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ واقع کربلا پورا کا پورا اس کا نتیجہ ہے واقع کربلا اس کے ذریعے سے ہوا اس کے زمانے میں ہوا لیکن نتیجہ یہ پچاس سال جو اہلِ بیت پر ظلم ڈھایا گیا پچاس سال جو اہلِ بیت کے حق و پامال کیا گیا پچاس سال جو اہلِ بیت کے ذکر کو ختم کیا گیا پچاس سال جو اہلِ بیت علیہ السلام کے فضائل چھپائے گئے پچاس سال جو اہلِ بیت علیہ السلام سے دشمنی ہوئی اس کا نتیجہ نکلا ہے لہذا کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم یزید کو برا کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی کو یزید کو برا کہتا ہے نہ یا ممکن ہے اچھا ہو یا بڑا شاطر ہو یا آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ساری خباست جو ہے صرف یزید کی تھی ساری خباست صرف یزید کی تھی تو ہمیں جان لینا ہے کہ ساری خباست صرف یزید کی نہیں تھی بلکہ واقع کربلا کی افتداء جو ہے وہ سقیفہ سے بھی واقع کربلا کی افتداء جو ہے وہ مولا امیر المعامنین کی مرکزیت کے انکار سے ہوئی اور مولا امیر المعامنین کے دفع میں اور مولا امیر المعامنین کے مقابلے میں جس شخص کو لایا گیا اس کی تعاید کے لیے مولا امیر المعامنین کے دفع میں سب سے پہلے جناب سیدہ نے اپنے آپ کو قربان کیا اور اس شخص کی تعاید اور بیعت کے لیے جناب سیدہ کی گھر پہ حملہ تو سب سے پہلے حملہ رسول کی بیٹی کے گھر پہ ہوا اب یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ حقائق ہمیں بیان کرنے ہیں بے شک زبان خراب نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ سوال کیا جا سکتا ہے بہت سارے کوئش پروگرام کی طرح سے بات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی جنگ کس نے کی کیا جواب ہے اس کا مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی جنگ کس نے کی کہا جائے گا جناب عائشہ نے کوئی شاک ہے توہین ہے اچھا انہوں نے نہیں کی تو کس نے کی ملکہ وکٹوریا نے کی ختل عام کا بازار گرم کیا بلکل ایسی سوال کیا جائے بلکہ معاویہ کی جنگ جو ہے معاویہ گرین سگنل ملا معاویہ کوئی بات میں جرت ہوئی ہے بلکل ایسی سوال کیا جائے کہ عالم اسلام میں سب سے پہلے کسی گھر کا گھراؤ ہوا سب سے پہلے کسی کو تازیانہ مارا گیا سب سے پہلے کسی کے گلے میں رستی کو ڈالا گیا سب سے پہلے کسی کو ڈھرایا گیا بعد اشرف الانبیاء عالم اسلام میں سب سے پہلے کس کو ڈھرایا گیا بعد اشرف الانبیاء سب سے پہلے کس کے گھر کا گھراؤ ہوا بعد اشرف الانبیاء سب سے پہلے کس کو مارا گیا کس کے تازی آنا پڑا تو جواب ہے سب سے پہلے رسول کی بیٹی کے گھر کا گھراؤ اگر اس چیز کا ذکر نہ کیا جائے تو حق اور باطل میں تمیز مشکل ہو جائے اور اگر اس کا ذکر کیا جائے گا تو گو کہ ہم صدیوں سے امام حسین علیہ السلام کے مسائب بیان کر رہے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ آج بھی یزید کا دفاع کر رہے ہیں لیکن اگر ایام فاطمیہ کو مناتے رہیں اور حقائق بیان کرتے رہیں تو جس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد یزید سے آشنا ہے تو جناب سیدہ پر ظلم کرنے والوں سے بھی آشنا ہو جائے اور اسی ذکر کا نتیجہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اب مان گئی ہے کہ غلط تو ہوا اور یہ نتیجہ کس چیز کا ہے اسی حضہ داری تو بعض دفعوں لوگ کہتے ہیں ازاداری اختلاف کے لیے نہیں ہے ہاں نہیں ازاداری اختلاف کے لیے نہیں ہے اور اختلاف تو ہونا بھی نہیں چاہیے ازاداری حقائق کو بیان کرنے کے لیے اب اگر شیطان کو ماننے والے اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم سے چڑھ جاتے ہیں تو کیا کریں ہم قرآن چھوڑیں یا یہ چھوڑیں استعاظہ اب اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے جھوٹے خداوں کے ماننے والے چڑھ جاتے ہیں تو کیا کریں لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑیں اور اس لح پسند لوگ کہنے لگیں کہ جی آپ انسانیت کی خدمت کریں یہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کیوں کسی کو ایریٹیٹ کرتے ہیں یعنی لا الہ جب آپ کہتے ہیں تو واقعا فتنہ نہیں ہوتا پہ ظاہر ہوتا نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کے مطابق فتنہ نہیں ہوتا جو اتنے سارے خداوں کے ماننے والے ان کو چڑھ نہیں ہوتی انڈیا میں واضح مثال ہے بہت سارے لوگ جو متاسف قسم کے ہیں مودی کے وہ اس کو ایشو بنا رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ پاکستان میں نازمی ملاؤں نے کہا کہ جب ازان دیتے ہیں شیعہ تو یہ ہمارے خلافہ کی توہین کرتے ہیں وہ خلیفتوں بلا فصل کہتے ہیں بلکل ویسے ہی مودی کے ماننے والے وآلہ سس کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں جب مسلمان ازان دیتے ہیں تو لا الہ لا الہ کہہ کے ہمارے سارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو اب کیا کیا جائے کیا انڈیا میں ازان چھوڑ دی جائے یا پاکستان میں مولا امیر المومنین کی گوائی چھوڑ دی جائے جو جواب وہاں کے لیے وہی جواب یہاں کے لیے سلوات پنے پر محمد والے اس وقت الحمدللہ دنیا بھر میں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اکیڈمیکلی بھی گفتگو ہو اس سے کوئی اپنے پاس گفتگو میں بھی استعمال کر سکے اس وقت تمام دنیا میں ایک شوڑ چل رہا ہے اور اس کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے اب جب دلائل کی بھرمار ہو گئی ہے تو ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے البتہ یہ نیا نہیں ہے یہ بڑا پرانا فتنہ ہے یہ پرویزی فتنہ تھا اور اس نے ایک توڑا نکالا تھا کہ اصحاب اور امہات المومنین جو ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں لہٰذا اب آپ کو ایک اعتراض ملے گا جب آپ دلائل دیں گے نا بخاری سے بھی عطا پہلے کیا ہوتا تھا ہماری کتاب دکھاؤ آپ نے کتاب دکھا دی تو کہتے تھے سیائے ستہ میں سے دکھاؤ آپ نے سننے ماجہ سے دکھا دیا تو کہتے تھے صحیحین سے دکھاؤ آپ نے مسلم سے دکھا دیا تو کہتے تھے بخاری سے دکھاؤ اب آپ نے بخاری سے دکھایا تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصحاب اور امہات المومنین جو ہیں وہ قرآنی شخصیات یہ اب ڈیبیٹ کے چپٹر کو کلوز کرنے کے لیے انہوں نے نئی ڈوز جو بنائی ہے ہے پرانی یہ اب زیادہ ہو رہی ہے مشہور کہ نہیں 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 ہم کسی کو نہیں مانتے یہ قرآنی شخصیات ہیں یہ ہر جگہ چپٹر کلوز کرنے کے لیے یہ والی بات کرتے ہیں اب اصحاب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ وہ آفس میں یہیں کینیڈا میں انہوں نے بات کی امام حسین کی مظلومیت کے لیے تو فلسطینی ناظری تھا اس نے کہا اب یہ خاموش ہو گئے تھوڑے دن میں حسین گفتگو کی ذلہج کے مہینے میں اور اس نے کہا کہ you know about حضرت عثمان انہوں نے فوراں جواب دیا brother don't discuss about history اب آپ تصبر کریں کہ جب جھوٹے فضائل لینے ہوں تو انہی کتابوں سے لے لو اور جب اعتراض ہو تو کہیں کہ انہیں اسی کو نہیں مانتے پیادا جب یہ قرآن کی بات ہو تو ہمیشہ یہ جواب ذہن میں رکھیں اچھا قرآنی ہیں شخصیات ہیں یہ سورہ لحب کس کے لئے نازل ہوا نام لکھا ہے اس میں نام تو نہیں کنی ہے ابو لحب تفسیر میں یہ تو پھر حدیث آگئی تاریخ آگئی ممکن ہے ابو لحب انہی میں سے کوئی ہو یہ کیسے پتا رسول کے چچائے لکھا ہے چاچا نبی کی دو بیویوں کے دل ٹیڑے ہو گئے یہ ہے قرآن کی نہیں ہے کون ہے یہ حضرت ختیجہ تو ہو نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت ختیجہ اس وقت دنیا سے چلی گئی جب ایک تھی اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب دو تھی منمم اب یہ تمام کی تمام بیویوں اگر صرف قرآن سے ڈسکس کیا جائے تو مشکوک ہو جائیں کیوں کہا جائے گا یا یہ دو تھی یا یہ دو تھی عقل کیا کہتی ہے ان میں سے کسی سے بھی دین نہ لو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے سامنے مثال کے دور پر گیارہ پلیٹیں ہوں اور ان میں کہا جائے کہ ان میں سے دو میں ظہر ہے کیا کیا جائے گا کسی سے بھی نہ لو یہ ہوگا نتیجہ کہ جو قرآنی شخصیات کا شور مچایا جائے گا اور پھر جب ذکر آئے گا وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدْ وَلَى النِّفَاقِ کہ اے مسلمانوں مدینے کی اردگرد جو بددو ہیں ان میں منافق ہیں اور مدینے والوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں اب یہ جو نفاق میں شدید ہیں مدینے والے ہیں یاد رکھیں یہ ہم لوگ بھی انفلونس میں جاتے ہیں دوسروں کے شد شراب ہے کہ اہلِ کوفہ اہلِ کوفہ اہلِ کوفہ نا قرآن میں اگر کسی شہر کے نفاق کا ذکر ہوا ہے تو اہلِ مدینہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا اہلِ کوفہ نے تو کہ مدینے والوں نے ساتھ دیا تھا مولا امیر المومنین کا جنابِ سیدہ کا امام حسن کا امام حسین کا کہ امام حسین مدینے والوں کی موجودگی میں نہیں نکلے تھے مدینے سے کیا مولا امیر المومنین کو مدینہ چھوڑنا نہیں پڑا تھا کیا مولا امیر المومنین پر جس فوج نے حملہ کیا تھا مکہ اور مدینے کی نہیں تھی قرآن میں اگر کسی پورے شہر کا ذکر ہے نفاق کے ساتھ تو وہ مدینہ ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا الَنْنِفَاقِ اور یہ آیت کب کی ہے سورِ توبہ کی آخر زمانے کی آیتیں یاد رکھیں آخر زمانے میں اعلان ہو رہا ہے کہ اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں اب یہاں پہ کہا جائے گا صاحب قرآنی شخصیات ہیں نا اہلِ مدینہ میں نفاق میں شدید ہیں اب یہ کون سے ہیں یہ تب سب ہی خطرے میں پڑ گئے سب ہی خطرے میں پڑ گئے اب جب یہ جان چھڑھانا چاہیں گے پھر یا تاریخ پہ آئیں گے یا تفسیر پہ آئیں گے سلوات پڑھیں برمحمد و آلِ محمد اب ایک روایت اس وقت تقریبا تمام علمی حرقوں میں پھیل چکی ہے اور وہ ہم ہر بہر بھی سناتے ہیں اس لیے کہ مومنین میں ایک تحقیق کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو یہ کتاب ہے مصنف ابن عبی شہبہ اب یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے جناب سیدہ سلام علیہہہ کی شہادت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے نہ گھر جلا نہ ضربت لگی صرف موصوف نے دھمکی دی تھی اب ہمیں ڈسکس یہ کرنا چاہئے جب گفتگو ہوتی ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میں نے آپ کے باپ کو مارا نہیں ہے صرف گالی دی ہے صحیح یہ مارا نہیں ہے گالی میں بات ہو جائے مصنف یہاں بھی اگر آپ پوری دنیا میں کہی کوئی آفس والا شکایت کرے کہ اس نے مجھے مارا اور ساتھ میں گالی دی یا مصنف نہ بلکہ قتل کی دھمکی مارنا ہی نہیں قتل کی دھمکی اور اگر اس میں سے خود مجرم ایک کا اقرار کر لے یا مجرم کے طرفدار ایک کا اقرار کر لیں تو بلاخر اس ایک کی سزا تو ہوگی تو جلد نمبر گیارہ میں ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس کو زبیر علی زائی جو پاکستان کے محققین میں سے تھے اور بہت سارے علماء نے کہا یہ روایت بلکل صحیح ہے اور اب یہاں تک تو بات آ گئی اب جب گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے چلو اتنا تو مان گئے ہو یعنی یہاں بھی اگر کوئی کہے کہ اس آدمی نے مجھے قتل کی دھمکی دی تو کیا واقعا یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو نگلٹ کر دیا جائے اتنا سادہ موضوع تو نہیں ہے بصلا وہ تمام لوگ جو اس کو بڑا سادہ موضوع لے رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ تمہاری ماں بہن کو جلانے کی بات کی جائے اور ثابت ہو جائے کہ جلانے کی بات کی تھی گوکے دروازہ جلایا یہ الگ موضوع ہے اس کا انکار نہیں کر رہا ہے یعنی سامنے والے سے بات ہو رہی ہے کہ چلو جی قتل نہیں کیا تمہارے بچوں کو اور بیوی کو گھر والوں سمیت جلانے کی دھمکی دی تمہاری دوستی باقی رہے گی کسی بھی دین و مزہ والے سے پوچھیں یا مثال کے طور پر پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں کیا پیپلز پارٹی کی میمبرشپ باقی رہ سکتی ہے اگر کچھ لوگ ظلفقار علی بھٹو کی وفات کے بعد پہنچتے مثال کے طور پر نصرت بھٹو کے پاس بے رذیر کے پاس کہ آپ لوگ جو ہے وہ کمانڈ چھوڑ دیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ سربراہ بنا دیں ورنہ ہم پورے سیونٹی کرپٹر میں آنکھ لگا دیں گے کیا ہوتا ہے ایسوں کے بارے میں بعد میں آپ نے گئے نہیں آگ تو نہیں لگائی تھی نا صرف روڈی تو بند کی تھی گلفٹن کی ٹرافک جیم ہو گیا تھا کتنا ایکسیفٹیبل ہے آج کوئی پوچھے نواز شریف سے یا ان کے ماننے والوں سے کہ نواز شریف کے بعد مسلم لیگ والے حملہ کر دیں نواز شریف کے گھر پر اور مریم نواز کے لئے کہیں کہ جتنے لوگ گھر میں باہر نکل آؤ ورنہ پورے اس کوٹھی کو آگ لگا دیں گے ہماری مانو وہ کتنے مخلص مانے جائیں گے پوری متمدن دنیا میں کسی بھی ملک کے سامنے رکھنے یہ بات کو وہ کتنے مخلص مانے جائیں گے مسلم لیگ کے ساتھ تو وہاں تو سب کی عقل کام کرتی ہے لیکن جب بات آتی ہے رسول آل رسول کی تو وہاں پر آ کر بہت ساری جگہ پر عقل و شعور کو بلکل چھوڑ دیا جاتا ہے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ سعی بخاری کا یہ ترجمہ کسیل میں خلیفہ سیاسی دوبوں نے جو رسول اللہ کے لئے فرمایا حجر و حزیان و بخواس تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے لئے برہ رہی ہے یہ پاکستان میں ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ توہین رسالت پر کبھی ہندووں کو مارا جا رہا ہے کبھی سائیوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں ابھی بھی چندشیوں پر کیسز بنائے گئیں سوال کی پیدا ہوتا ہے جج سے کہا جائے تم کیا برہ رہے ہو توہین عدالت ہے کہ نہیں ہے اسی جج سے کہا جائے کہ بخاری کے ترجمے میں لکھا بھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہ یہ کیا برہ رہے ہیں برہ رہے ہیں اور بڑھ بڑھا رہے ہیں کیا رسول کے چاہیانا جانے تم عیسائیوں کو اور ہندووں کو توہین رسالت کے جرم میں مارنا چاہتے ہو اس بخاری میں لفظیں برہ نہ لکھتے ہو تو روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور یہ حدیث ہے اس کی مصنف نبی شہبہ کے تین ہزار 38,200 یہاں پہ ہے کہ حضرت زید بن اسلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے ہاں آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملے خلافت میں ان سے تخاضہ کرنے لگے پس جب یہ بات حضرت عمر خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں اور آپ کے بعد آپ کے والد کے بعد ہمیں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد کو افراد پر گھر کو جلا دیں راوی کہتا ہے کہ پس جب حضرت عمر باہر گئے تو یہ حضرات بیوی فاطمہ کے پاس آئے حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بضرور تمہیں گھر میں جلا دیں گے اور خدا کی قسم عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے پس تم لوگ اچھی طرح پس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو میری طرف واپس نہ آنا چنانچہ لوگ مہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے آدمہ کے پاس واپس نہیں آئے اب یہ ایک پورا معاملہ بنا دیا اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہاں صرف دھمکی دی تھی گو کہ اس کے بعد جناب سیدہ کو مارا بھی گیا جناب سیدہ کے جناب محسن کی فرزن کی شہادت بھی ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی کو مانا جا رہا ہے اور فرض یہ کر لیا جائے کہ مارا نہیں گیا تو کیا یہ کام ایک مسلمان سے ہو سکتا تھا کہ رسول کی بیٹی کو دھمکی دیں جبکہ رسول نے حکم یہ دیا ہے کہ رسول کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی وجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودد کرو تو کیا رسول کی بیٹی کو دھمکی دینا مودد قربہ کا مزداخ ہے دنیا میں کسی کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں لیکن جناب سیدہ کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں مولا امیر المومنین کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ہیں امام حسن امام حسین کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا کہ یہ قربہ رسول ہیں یا نہیں ان کے بارے میں تو کہنا ہوگا یہ تو قربہ رسول ہی ہیں تو ایام فاطمیہ در حقیقت جو اسلام بدل آباد اشرف الانبیاء اگر اس پر نظر رکھنی ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا تو جناب سیدہ کی مظلومیت کے بغیر یہ چیز نظر نہیں آئی اور اگر یہ چیز اوجل ہو گئی تو سمجھے بڑے بڑے جرائم آنکھوں سے اوجل ہو جائیں اور یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کا ذکر ان کی یاد وہ چیز ہے کہ جس سے دین حقیقی طور پر باقی رہتا ہے اور کل ہم نے توجہ دلائی اور آج بھی توجہ دلائی کہ مسائب اہل بیت کا سلسلہ گوک سقیفہ سے شروع ہوا امامت مولا امیر المومنین کے انگار کے ذریعے سے لیکن جو ریاکشن نظر آیا ظلم کی صورت میں اہل بیت پہ جو پہلا ظلم ہوا وہ جناب سیدہ کی صورت ہے اور جو بھی اہل بیت کے مکتب کی جانب رجوع کرتا ہے مکمل طریقے سے اور جس کا بھی ضمیر بیدار ہوتا ہے یاد رکھیں تو وہ جناب سیدہ کی مظلومیت سے بیدار ہوتا ہے وہی سیدہ کہ جن کا تعرف ہوا تو اس صورت میں ہوا بلکہ جب پنجتن کا تعرف ہوا تو اس صورت میں ہوا ہم فاطمت وابوہا وبعلوہا وبنوہا کہ نبی کا تعرف بھی ہو رہا ہے تو جناب سیدہ کیسے مولا امیر المومنین کا بھی تعرف ہو رہا ہے تو جناب سیدہ سے کہ کل ہم نے کچھ توجہ دلائی تھی کہ رحمت للعالمین کے لیے جو خیر کثیر ہے وہ جناب سیدہ کی ساتھ ہیں اور اس خیر کثیر کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے سپرد کیا شرف الانبیاء کو تو پھر میراج پر بلا ہے اب ایک طویل روایت اس کو آج شروع کرتے ہیں اور کچھ توسل کی جانب بھی توجہ دلائے کہ سپرد کرنے سے پہلے جناب سیدہ کا نور کہا تھا سلوات پنے بر محمد والے محمد اب اس روایت کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ حرف بحرف پڑھیں تاکہ نکات نگاہوں سے اوجھلنا ہوں کیونکہ بعض دفعہ صرف ایک دو چیزیں بیان ہوتی ہیں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور بلا شک ایک کلچر بنانا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض روایات کو تفصیل سے پڑھا جائیں مثال کے دور پر حدیث ایک قصہ اگر ہمارے معاشرے میں نہ پڑھی جاتی تو کیا اس کے تمام جملات ذہن میں ہوتے مثل یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک حدیث ہے کہ سب جمع ہوئے اور آئیت اثیر نازل ہوئی اور جو تفاصیل میں اختصار کے ساتھ آئیت اثیر بیان ہوتی ہو یہی ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ جب ہوتی ہے تو اس میں یہ جملے بھی آ جاتے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے بعض اور روایات ہیں جنہوں میں بہت سارے موضوعات آتے ہیں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ نور فاطمہ علیہ السلام قبل ان تخلق الارض والسما کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت فاطمہ سلام علیہ السلام کو خلق کیا زمین و آسمان کی حلقت سے پہلے وقال بعض الناس یا نبی اللہ فلیست ہیا انسیا اب یہاں پر وہ جانتے ہیں کہ انسان بعد میں پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم سے ہوئے ہیں اب یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ حضرت آدم بھی اس زمین کی پہلی مخلوق نہیں کہ جن میں سے ایک مشہور تعلیم مخلوق کون ہے حضرت آدم سے پہلے کی جن لیکن اس زمین پر جنوں کے علاوہ اسی زمین کی فیزیکل مخلوقات اسی گوش گوش کی ہزاروں حضرت آدموں کے سلسلے گزر چکی ہیں ہزاروں انسان نہیں جس طرح ایک حضرت آدم یہ ہیں ایسی پوری پوری نسلے گزر چکی ہیں ہزاروں آدم نہ کہ ہزاروں انسان اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا فلیست ہیا انسیا جب حضرت فاتمہ صلی اللہ علیہ کی خلقت ہوئی ہے حضرت زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے حضرت آدم نہیں زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے اور ہم ارسکا چکے ہیں کہ حضرت آدم یہ ایک ہیں ان سے پہلے اور حضرت آدموں کے سلسلے سے قَالَ خَلَقَ اللَّهُ عزَّوَ جَلَّا مِن نُورِ کہ خداباً تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو خلق فرمایا اپنے نور سے قَبْلَ عَنْ يَخْلُقَ آدم اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم کو خلق فرماتا اِذَكَانَتِ الْأَرْوَحَ اور اس وقت حضرت آدم کی روح تھی فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عزَّوَ جَلَّ آدمَ عَرَضَتْ عَلَى آدم اور جب حضرت آدم کو خلق فرمایا تو اس وقت ان کو بھی حضرت فاطمہ کی محرفی کرائی اور یہ طویل روایات ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جنت میں نام دیکھے پنجتن کی قِلَا یَا نَبِيَ اللَّهُ وَعِنَ كَانَتْ فَاطمہ اس وقت فاطمہ کہاں پہ تھی آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ فرما سکتے تھے کہ ہم لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اشرف الانبیاء چاہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کا مقام خصوصاً بیان اَيْنَ كَانَتْ فَاطمہ فاطمہ کہاں تھی قَالَ كَانَتْ فِي حِقْ حُقَّةٍ تَحْتَ سَاقِ الْأَرْشِ کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک حقہ حقہ کہتے ہیں یا حقہ جواہرات کے ایک صندوق میں یعنی ایک جواہرات کے صندوق میں یا باکس میں اب یاد رکھیں کہ جتنی چیزیں جنت کے لیے یا عرش کے لیے بیان ہوتی ہیں وہ وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں ہم الفاظ بیان کرتے ہیں لیکن وہ وہ نہیں ہوتی ہیں جنت میں نہر وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا جنت کی حور کیا ہے ہمیں نہیں پتا جنت میں سایا کیا ہے ہمیں نہیں پتا قرآن میں بھی بیان ہوا فلوں کے بارے میں اُطُ بحی متشابہ وہ فل جو ہوں گے وہ دنیا جیسے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ وہ نہیں ہیں لہذا بہت ساری چیزوں کا ہم ذکر کر سکتے ہیں لیکن کسی کو سمجھا نہیں سکتے مثال کے طور پر کیا کسی بچے کو ایک خاتون ممتہ سمجھا سکتی ہے نہ بچے کو چھوڑیں کیا ایک خاتمہ مرد کو ممتہ سمجھا سکتی ہے نہ کب سمجھائے گی جب یہ مرد ماں بننے کی صلاحی ہے آپ عام کا ذائقہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں سب سے زیادہ ہم نے کون سا پھلکہ ہے آگا عام عام کا ذائقہ لکھ کے بتائیں کسی کو نہیں لکھ سکتے کھٹا ہے میٹھا ہے یعنی گلاب جامن جیسا ہے البتہ عام کے بارے میں ایک دفعہ ہم خود بھی شرمندہ ہو گئے تھے نیو یورک میں ایک زمانے میں کچھ دن تھے تمہیں بزرگ سے ہماری دوستی ہو گئی انہوں نے ایسی پوچھا تمہیں کون سا پھل اچھا لگتا ہے میں نے کہا کہ مہنگو دوسرے تیسے دن ان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد پتا چلا بتانی کون سے سٹور سے کٹے وے اتنے سے عام ایک پلاسٹک جو اس میں جو باکس ہوتا ہے اس میں لائے کہ نے تمہیں لئے عام لائے ہوں عام دیکھتے ہی میں نے کہا کہ بھائی یہ عام نہیں ہے تو کچھی کہہ رہی ہیں لگ رہی ہیں خیر بچارے نے عام رکھا میرے سامنے دل میں میں نے سوچا خیر اس نے جب رکھا تو اس نے انہوں نے بزرگوار نے دیا میں نے کھایا انہوں نے کیسا ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے ایک اور کھایا خیر کھایا نہیں گیا میں نے کہا اب اس کو گھر جا کے کھاؤں دل میں میں نے سوچا اگر انہوں نے بھی اس کو چکا ہوگا تو کہا ہوگا ان پاکستانیوں کا ٹیسٹ کتنا برا ہے کیونکہ کہہ رہا تھا کہ سبسا ٹیسٹ ہی پھل یہ بتا ہے تو اس کو ذائقہ تو بتا نہیں سکتے تھے تو بلکل یاد رکھیں جنت کیوں چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ فقر ذکر ہوتا ہے ہمارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے حقیقت اس کی ہم نہیں سمجھ سکتے بلکل ویسے ہی جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کی حقیقت ہم دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ کہاں پہ تھا حقہ کے جس میں جناب سیدہ کا نور تھا تحت ساقل عرش عرش کے ایک پائے میں جس طرح سے ہم کرسی نہیں سمجھ سکتے غصیہ کرسی اور سماوات اگرہ جس طرح سے ہم عرش نہیں سمجھ سکتے آپ سمجھ لیں عرش خدابن تبارک وطالہ کا ایک پایا ہے اس سے کیا مراد ہے قدرت خدابن تبارک وطالہ کا ایک اہم ترین مرکز یعنی قدرت خدابن تبارک وطالہ میں نور جناب سیدہ پوشیدہ اس کا کیا معنی ہے کیا چیزیں کوئی نہیں سمجھ سکتے اب یہاں پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا نبی اللہ فما کانا پعامہ ان کا کھانا کیا تھا اس وقت یعنی ان کا وجود تو تھا کوئی غذا بھی تھی ان کی قال التسبیح والتحلیل والتحمید والتقدیس گھوم پھر کے نتیجہ نکلتا ہے تسبیحات عربہ کا کہ اس وقت جو ان کی غذا تھی وہ کیا تھی یعنی ساق عرش میں عرش خدا کے عامے نہیں معلوم اس میں پایا پائے میں یعنی ستون ستون کے اندر ایک جواہرات کا باکس یہ حقہ کیا کیفیت کچھ نہیں معلوم اس میں نور جناب سیدہ تھا اور وہ نور جو ہے مصروف رہتا تھا کس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد جناب سیدہ اس روایت کو انشاءاللہ جو باقی ہے اگر زندگی رہی تو کل پڑھیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے نکات ہیں اور اس روایت کو پڑھنے کا اصل حدف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک محول بنایا گیا ہے کہ جب فضائل بیان ہو تو فورا انٹک کیا جائے غلوب ہو رہا ہے یاد رکھ کوئی غلوب نہیں ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی خالقیت کے قائل ہو جائیں ان کے مخموق ہونے کے قائل ہو جائیں ان کے محتاج ہونے کے قائل ہو جائیں کہ ہم نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو خلق فرمایا ان کا پاس جو کچھ ہے کس کا دیا واہ ہے اللہ کا دیا ہے کوئی غلوب نہیں ہے یہ ساری جو موجیں اٹھتی ہیں فضائل اہل بیت کو شک میں ڈالنے کے لئے ایک بہت معروف متقی و پاک و پاکیزہ علماء میں سے آیت اللہ معصومی حمدانی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض آمال وہ ہیں کہ جو ماسور ہیں ماسور سے کیا مراد روایات میں جنکہ سکھتی ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو مثال کے طور پر تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں گفتوں کریں گے اگر ہم پڑھنا چاہیں سو دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ الحمدللہ سو دفعہ سبحان اللہ تو وہ سو 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 کا سباب آپ کو ملے گا تسبیح حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کا سباب نہیں ملے گا وہ جب ہی ملے گا جب پہلے چونتیس دفعہ اللہ اکبر ہو پھر تھرڈی فور تھرڈی تری تھرڈی تری اسی ترتیب سے ہزار دفعہ اللہ اکبر آپ کہیں بہت اچھی بات تسبیح حضرت فاطمہ نہیں تو بعض عمال ایسے ہیں عمل ایسے ہیں کہ جو مجرب کہلاتے ہیں مجرب ہیں تجربہ شدہ ہیں اب ان میں کوئی شرط نہیں ہے یہ جو جناب سیدہ کا یہ جو پنجتن کا تعرف ہے جناب سیدہ کے ذریعے سے اس میں حدیث کے سامے وَهُمْ فاطمہ تو وَعَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا بلاخر اس تعرف کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں ہے اب ایک سالوات اس صورت میں ہے کیونکہ بلا شک مشہور ہے اور سب سے اہم ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اس کا انگلیش میں کا ترجمہ کیا جائے جو ہمارے غلط ترجمہ ہوتا ہے اس سے میں مقابلہ کرنا چاہئے غلط ترجمہ کیا ہوتا ہے پیس بی اپاؤن ہم پیس بی اپاؤن ہم ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بدعہ اٹھال کا جب بھی ترجمہ کریں مکمل ترجمہ کریں پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہس پروجینی یہ جو غلط ترجمہ ہو رہا ہے یہ بالکل ناسبیوں والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دیکھا ہوگا ناسبی علماء بہت سمل کے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آل نہ نکل جائے ہر قس و ناقس جو ہے وہ ان کے نزدیک امام ہے لیکن جب امام حسن امام حسین کا ذکر آتا ہے جو ناسبی قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے بہت سمل کے کہتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین کہ امام نہ نکل جائے امام بخاری ہو سکتا ہے شافع ہو سکتا ہے مالکی ہو سکتا ہے ہمبلی ہو سکتا ہے امام مسجد دہلی جو ہے امام بخاری ہو سکتے ہیں حتیٰ سعود جو ہے امام ہو سکتا ہے لیکن جن کو امام کہا ہے اشرف الانبیان الحسن والحسین امام عام ان کے لئے ان کی زبان محتاط ہو جاتی ہے حضرت حسن حضرت حسین جس کے مو سے سنے حضرت حسن حضرت حسین سمجھ لیں کہ یہ ناسبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضیرت امام حسن امام حسین کو دی ہے وہ اس کو حضم نہیں ہوئی تو جس طرح سے حدیث کے سامنے تعریف ہے وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوْهَا وَبَعْلُحَا وَبَنُوْهَا تو ایک سلوات بھی ہے اس طرح سے اللہم صلی علیہ فاطمتہ جس طرح سے تعریف آن جناب سیدہ سے ہے تو سلوات بھی آن جناب سیدہ کے ذریعے سے اللہم صلی علیہ فاطمتہ وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَسِّرِّ الْمُسْتَعُدِيَ فِيْهَا بِعْدَدِ مَآَحَاتَ بِهِ عِلْمُوْكَا یا اللہ تو سلوات بھیج فاطمہ پر ان کے والد پر ان کے شہر پر ان کے بیٹوں پر اور جو ان میں تو نے راز پوشیدہ رکھا ہے وَسِّرِّ الْمُسْتَعُدِيَ فِيْهَا حضرت آیت اللہ العظمہ محمد رضاِ گلپائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کے ہم نے بہت دفعہ زیارت کی ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ہے وَسِّرِّ الْمُسْتَعُدِيَ فِيْهَا کہ ان میں جو تُو نے راز امانتاً رکھا ہے جو چھپایا ہے جو ودیت کیا ہے وہ راز کیا ہے فاطمہ گلپائگانی نے بڑے مسکرا کے فرمایا اگر یہ راز ہمیں پتا ہوتا تو وہ راز تھوڑی ہوتا یعنی اتنی بڑی کچھ فضیلتیں ہیں کہ جو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیوں کہ بعض مقامات اور فضائل جو ہیں جس طرح سے ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے اور ہماری بہت ساری چیزوں کو مثال کے طور پر بعض جانور نہیں سمجھ سکتے اور حتی باز اور مخلوقات یا چیزوں کو یا حتی باز جانوروں کی صلاحیتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے بلکل اسی طرح سے انبیاء کے جو مقامات ہیں ان کو بعض مقامات کو سوائے ملائکہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا یعنی کچھ چیزیں جناب سیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی پوشیدہ کی ہیں اور کتنی یہ سلوات ہو بے عدد بے عدد معاہات ابہی علموں کا اتنی یہ اللہ سلوات بھیج جناب سیدہ پر ان کے والد پر ان کے شہر پر ان کے بچوں پر کہ جتنا تیرے عدد تیرے علم میں ہو اب اللہ کی علم میں کتنا عدد ہوگا بے تحاشر اب اس کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ اس کو پڑھا جائے کتنی دفعہ پانچ سو تیس دفعہ اب پانچ سو تیس دفعہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ جی عبجت سے جب حروف نکالے جاتے ہیں علم العداد میں کہ جس کو ہمارے بعض دفعہ شاید کم دقتی کی وجہ سے علم جفر کہہ دیا جاتا ہے علم جفر علاق ہے یہ نیمرولوجی علم العداد تو جناب سیدہ کا عدد نکلتا ہے ایک سو پہنتیس لیکن بعض دگا جو عدد نکلتا ہے وہ ہے پانچ سو تیس یہ فرق کہاں پہ آتا ہے یہ فرق آتا ہے اصل میں جو آخر میں ہاں ہے یا تے ہے ہاں اور تے میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ بعض حساب کرنے والے اس کو ہاں کا حساب کرتے ہیں اور جب ہاں کا حساب کرتے ہیں تو ایک سو پہنتیس بن جاتا ہے اور جب تے کیا جائے تو وہ چار سو کا حدد بنتا ہے تو وہ بن جاتا ہے پھر تے کا چار سو ہے تو وہ بن جاتا ہے پانچ سو تیس اب وہ فرماتے تھے کہ پانچ سو تیس دفعہ اس سلوات کو پڑھا جائے اور خداون تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ کو وسیلہ قرار دیا جائے تو حاجتیں قبول ہوں گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز ہے جناب سیدہ سے محبت اس کو بھی کیا جائے لیکن جس وقت بھی جتنا بھی ممکن ہو جناب سیدہ سے توصل کیا جائے جس مقدار میں بھی کیا جائے نتیجہ نکلی اور رسول کو مزید اشرف الانبیاء کو توصل میں شامل کیا جائے کہ یہ اشرف الانبیاء جس بیٹی سے آپ محبت کرتے تھے جسے گلے لگاتے تھے اور سونگتے تھے میں آپ کو ان کا واسطہ دوتا اور وہی واسطہ جناب سیدہ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا جائے اور یہ جناب سیدہ کا ذکر وہ ذکر ہے کہ کل اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک واقعہ ہے کہ جو واقعا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آیت اللہ مرزائے شرازی کا آیت اللہ مرزائے قمی کا کہ انہوں نے جادو کے اثر کو ضائع کیا تھا جناب سیدہ کے ذکر کے سر بعض دفع بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی اہمیت کے قائل نہیں ایک اسوہان کے بڑے آیت اللہ تھے آیت اللہ اب رکو اب رکو یہ تبا تباہی ان سے کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی چیز دیں اب آپ دیکھئے گا کہ جس طرح سے میں بیان کروں گا لے گا بہت بڑی چیز آپ نے کہا کچھ بھی نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی چیز ان سے کسی نے کہا ہمیں کوئی چیز دیں انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو نہیں دی سوائے اشرف الانبیاء اور اشرف الانبیاء نے وہ چیز کسی کو نہیں دی سوائے جناب سیدہ اور وہ ہے تذبیع حضرت فاطمہ اب آپ تصور کریں کہ کتنی اہم ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہے تو اس کی حیثیت نہیں ہے تو جناب سیدہ کا جو ذکر ہے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے معرفی فرمائی اشرف الانبیاء کی مولا امیر المومنین کی اور تمام آئمہ کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نہنو حجد اللہ وجدت و نفاتمہ حجد اللہ علینا ہم اللہ کی حجد ہیں اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ ہم پر اللہ کی حجد ہیں محمد و آل محمد لیکن یہی وہ سیدہ ہیں کہ جو فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مسائب پڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو وہ سیاہ اور تاریخ راتوں میں بدل جاتے ہیں کیا ان مسائب کا سلسلہ ختم ہو گیا نہ اب بھی جب بھی جہاں بھی کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اہل بیعت کا چاہنے والا ہے جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی کی آل اولاد کو بھی قتل کر دیا جائے تو در حقیقت وہ ظلم ہماری اولاد پر یا ہم پر بعد میں ہوتا ہے وہ پہلے جناب سیدہ پہ ہوتا ہے اور اگر کسی پہ ظلم ہو بھی جائے تو وہ یہ توقع نہ کرے کہ جناب سیدہ سے پرسا لے بلکہ وہ حتی اپنی اولاد کا پرسا بھی پہلے جناب سیدہ کو دے کیونکہ ہماری اولاد اگر قتل ہو جائے یا ہمارا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو در حقیقت وارث واقعی امام زمان یا جناب سیدہ سلام اللہ مولا عمیر المؤمنین ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی مولا عمیر المؤمنین نے سوال کیا کہ فاطمہ گریہ کی وجہ کیا ہے تو جناب سیدہ نے کیا فرمایا اب کی لما تلقی بات میں گریہ کر رہی ہوں ان مسائب کا تصور کر کے کہ جو میرے بات آپ پر پڑھنے والے ہیں اب وہ مسائب کیا ہیں تو انہوں میں سے کچھ سمجھ لیں کہ جناب سیدہ کی زندگی میں مسائب میں سے ایک مسئیبت مولا عمیر المؤمنین جو پڑھی جس کا ذکر انہوں نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور کچھ تو ایسے ہیں جو میرے سلام کا جواب نہیں اجرکم اللہ یہ وہی مدینہ ہے کہ جس میں جب اشرف الانبیاء نکلتے تھے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں جناب سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے اور جب آتے تھے اس مدینے میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ کے دروازے پہ جاتے تھے اسی مدینے میں بعد اشرف الانبیاء فاطمہ پچھتر یا پچانوے دن دنیا میں زندہ رہی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ایران میں ایک مجلس کا ذکر ہوتا ہے اسی پہ مجالس مجلس کو ہم ختم کریں گے کہ کسی نے مسائب پڑے تو گریے کی آواز آ رہی تھی ایک عالم نے مسائب پڑے جناب سیدہ کہ ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے مسائب پڑے تو شخص گریے کی آواز نے بلند بلند گریے کی آوازیں آ رہی تھی یہاں تک کہ ماتم شروع ہوا اس کے گریے کی آوازیں آ رہی تھی یہاں تک کہ تبرک کا سلسلہ شروع ہوا گریے کی آوازیں آ رہی تھی بعد نے معلوم کیا گریے کرنے والا کون ہے تو پتا چلا یہ فلان شخص اور گریہ کر رہا تھا وہ اس سے ملے اور پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں گریہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں کی وجہ کیا تھی وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہڈی ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے کہ جب اسے چھوا جائے تو کتنی عذیت ہوتی ہے لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ہر ہر سانس پہ عذیت ہوتی ہے یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ جب دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو ہڈیوں پہ فقط خال رہ گئی تھی اجرکم اللہ صبت علیہ مسائم لو انہا صبت علیہ سرنالی صاحب کتاب الغدیر سے نقل ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ تشریف لے گئی تھی ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا وجہ یہ تھی کہ عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے انہی کے اس جملے پہ مجلس کو ہم ختم کریں گے اور محسوس کیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ان کے خاص شاگرد نے ان سے سوال کیا اور یہ خود میں نے سنا تھا مشہد میں آیت اللہ فاطمی نیا سے کہ ان کے خاص شاگرد نے سوال کیا ان سے بالکل تنہائی میں کہ آپ ابھی حج سے واپس آئے ہیں مدینہ میں آپ کو کیسا لگا تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض وہ افراد جن کی روح بہت ہی پاک ہوتی ہے انہیں وہ وہ چیزیں نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے جو عام کسی شخص کو سنائی نہیں دیتی ہے وقال ہمارے استاد کہ جب حرم امام رضا میں جاؤ تو کچھ کو صرف ذری نظر آتی ہے کچھ کو اندر کی قبر نظر آتی ہے کچھ کو فقط امام رضا کی آواز آتی ہے اور کچھ کو امام رضا علیہ السلام نظر بھی آتی ہے اور زیارت میں بھی یہی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا کلام سن رہے ہیں میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں پاتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلام کا جواب بھی سنتے ہیں اور ان کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں تو علامہ امینی سے سوال ہوا کہ مدینے میں آپ کی کیا کیفیت ہوئی بس ایک جملہ بیان کروں گا اور مسائب ختم ہو جائیں گے علامہ امینی نے فرمایا خدا کی قسم آج بھی مدینے میں فاطمہ کے گریے کی آواز آ رہی ہے یا اللہ جس جس نے جناب سیدہ رسول اللہ اور عمیٰ پر ظلم کیا ان سب پر لعنت فرمائے ماتم جناب سیدہ